بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے معاشرے میں ایک تصور ہے جو بچہ وقت پر باتیں کرنا شروع نہ کرے یا جس کی سپیچ میں ڈیلے آجائے جو کہ ٹائم پر بولانا شروع کرے تو اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے اس بچے کو تندوہ ہے یہ تندوہ کیا چیز ہے کیا اس کا واقعی سپیچ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اور اگر کسی بچے کو تندوہ ہے تو اس سے اس کی صحت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آج ہم ان چیزوں کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر ریزوان گور اور آئیے آج شروع کرتے ہیں تندوہ کے بارے میں تندوہ اردو میں کہا جاتا ہے جبکہ یہ اصل میں انگریزی کا ورڈ ہے جس کو ٹنگ ٹائی کہتے ہیں اور میڈیکل لینگویج میں اس کو انکائلو گلوسیا کہتے ہیں ٹنگ ٹائی کا مطلب یہ ہے ہماری زبان کے نچلے حصے میں اور جو ہمارا موں ہے اس کے فلور کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں زبان کو اٹھا کے وہاں پر ایک جلی موجود ہوتی ہے اگر کسی بچے میں یہ جلی آگے کی طرف اتنی آئی ہوئی ہے کہ اس نے زبان کو زور سے پکڑا ہوا ہے اور زبان کی جو مومنٹ ہے جو اس کی حرکت ہے اوپر کی طرف وہ اس کو روکے یعنی زبان کو اوپر لے حصے کے ساتھ نہ لگنے دے موں کے تو اس کو ہم تندوہ کہتے ہیں یا ٹنگ ٹائی کہتے ہیں یا انکائلو گلوسیا کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچے کی صحت کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات اگر کسی بچے کو ٹنگ ٹائی ہے تو اس کو سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے ہوتا ہے وہ ٹھیک سے فیڈ نہیں کر پاتا وہ بہت زیادہ فائٹ کرتا ہے بہت زیادہ مشکل میں آتا ہے اور اس کو ٹھیک سے فیڈ اندر نہیں جاتی اور اس کے علاوہ وہ ماں کے فیڈ کرانے والے حصے کو بھی بہت زیادہ ڈسٹراب کرتا ہے اور وہاں پر زخم ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا اثر کیا ہو سکتا ہے کیا اس کا سپیچ سے یعنی بولنے کے عمل سے کوئی تعلق ہے دیکھا ہی گیا کہ جن بچوں کو ٹنگ ٹائی یعنی تندوہ جس کو کہتے ہیں ہوتا ہے ان کا بولنے کا عمل تو وقت پر ہی شروع ہوتا ہے لیکن ان کو تو الفاظ کی ادائیگی میں مسئلہ آ سکتا ہے مثال کے طور پر وہ تمام الفاظ جن کے لئے زبان کی حرکت اور زبان کا اوپر لئے اسے کو موں کے اوپر لئے اسے کو لگنا ضروری ہے وہ حرکت اگر نہ ہو تو وہ تمام الفاظ وہ بچہ ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتا جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیشن کا مسئلہ جب ٹھیک سے ورڈز کو آپس میں آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر کچھ ایسے ورڈز ہیں جیسے زبان اوپر لگ رہی ہے آر زبان اوپر لئے اسے میں لگ رہی ہے اسی طرح ایس ان تمام مومیٹس میں زبان جو ہے اوپر لئے اسے میں لگتی ہے جبکہ اگر ٹنگ ٹائی ہے تو یہ حصہ اوپر نہیں لگ پائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی سپیچ میں ڈیلے تو نہیں آتا لیکن ان کی سپیچ میں آرٹیکولیشن یعنی الفاظ کی ادھگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ جب زبان کی حرکت مو کے اندر ٹھیک نہیں ہوتی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے تو اس سے مو کی ہائیجین یعنی مو کی صفائی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور ان بچوں کے دانت یا ان کے اندر انفیکشن زیادہ جلدی ہوتا ہے یا دانت خراب ہونے کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے آئیے اب سمپل سا ایک ٹیسٹ دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہیں کہ اس کو ٹنگ ٹائی کا مسئلہ ہے یا نہیں تو اب ایسے دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اپنے بچے سے کہیں کہ اپنی زبان کو باہر نکالے اس کی ٹپ کو باہر کی طرف نکالے اگر وہ اس کی ٹپ اس کے مو سے باہر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تندوان نہیں ہے ہاں اگر وہ کوشش کرے اور زبان کی جو نوک ہے جو اس کی ٹپ ہے وہ باہر نہیں آتی وہ اندر ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹنگ ٹائی ہے اب اس سلسلے میں کرنا کیا چاہیے اگر تو بچے کو پیدائش کے بعد فیڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ ماں کا دور ٹھیک سے لے رہا ہے اس کو کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں پھر تو آپ بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بچے کو فیڈ لینے میں مسئلہ ہے یا ماں کو فیڈ کرانے میں اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور اس کو ٹنگ ٹائی کا ایشو ہے تو ہم اس کی سرجری کربا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بچوں کے سرجن کے پاس جانا ہوگا اس پرسیجر کو کہتے ہیں فرینولیکٹمی یا فرینولوپلاسٹی ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بچے کی جو جھلی ہے اس کو کار دیتے ہیں اس کو رپیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور بچے کی زبان کی مومنٹ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے سارے ایشوز ریزولف ہو جاتے ہیں تو اگر کسی بچے کی لیٹ تشخیص ہو ٹنگ ٹائی کی تو آپ لیٹ بھی سرجری کروا سکتے ہیں تو ان چھوٹ کے تندوہ ٹنگ ٹائی یا انکائلو گلوسیا کا سپیچ کے شروع ہونے سے کوئی تعلق نہیں لیکن سپیچ کی آرٹیکولیشن میں یہ مسئلہ کر سکتا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھیں جی اللہ حافظ